ایپٹما کا احتجاج صبح گیارہ بجے مانگا رائیون روڈ کو بلوگ کر کے شروع ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مزدور اور بڑی تعداد میں ایپٹما ممبران نے شرکت کی جن میں چیئرمن ایپٹما محسن عزیز، سابق چیئرمن گوھر ایجاز، چیئرمن پنجاب احسن بشیر، شہزاد علی خان، شہزاد ایوب، سیٹھ اکبر، محمود احسان، سفیان اختر، رزوان ارشد، احسن تنویر، شاہد فراز وڑائچ، ایس ایم امران اور دیگر شامل تھے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے گوھر ایجاز سمیت ایپٹما کے سینئر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل سنت سے ایک کروڑ سے زائد افراد وابستہ ہیں ٹیکسٹائل سنت ایک ارب ڈالر مہانہ ذرے مبادلہ کماتی ہے لیکن ہمیں گیس حاصل کرنے کے لیے اب سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اگر یہ جس رستے پہ ہم چلے ہوئے ہیں اس رستے سے پچاب کیا پاکستان نہیں رہے گا جس جن ملکوں میں سنت ترقی نہیں کرتی وہاں پہ ان کی کوئی سیکٹر بھی ترقی نہیں کرتا لوگ بے ضرور دار ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر ہم یہ جو ٹیررزم اور ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اس طریقے سے سڑک پہ آئیں کیونکہ ہمارا کام ملک کو بنانا ہے ہمارا کام ٹائر جلانا نہیں ہے ہمارا کام پدنوانی کرنا نہیں ہے ہمارا کام کافانوں کو چلانا ہے ہمیں اسی کام پہ رہنے دو آپ ہمیں مجھور کر رہے ہو کہ ہم اپنے زور آپ کو دکھائیں اگر کوئی یہ کہے کہ ان سنتوں کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ ان سنتوں کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ تین مہینے گیس بند کر کے سنتیں چل سکتی ہیں کہ سنتیں بند رکھ کے ہمارے ملک کا فائدہ نہیں ہے ہمارے ملک کا فائدہ سنتیں چلا کے آج کا دن ہم اس عہد کے ساتھ لکھیں کہ ہم یہ سنتیں بند نہیں ہونے دیں گے جلسے کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ اپٹما میمبران اور ہزاروں مزدور کشمی روڈ پر واقع سوئی نورڈن گیس کمپنی کے دفتر تک احتجاجی ریلی کی شکل میں جائیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے ریلی کے شرکہ پولس کی سخت سیکیورٹی میں ملتان روڈ سے بابو سابو رنگ روڈ سگیاں اور دھرم پورا سے ہوتے ہوئے سوئی گیس آفس پہنچے اور دھرنا دیا ایک موقع پر سوئی گیس حکام نے مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جسے اپٹما قیادت اور مظاہرین نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انہیں صرف یہ بتایا جائے کہ گیس کب بحال کی جائے گی شام ساڑھے پانچ بجے گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ سوئی گیس کے دفتر کے باہر پہنچے تو مظاہرین نے ان کا استقبال کیا گورنر پنجاب نے بتایا کہ صدر آصف علی زرداری نے اپٹما کے احتجاج کا فوری نوٹس لیتے ہوئے انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ مظاہرین سے ملاقات کریں انہوں نے یقین دلایا کہ دو روز میں وزارت پیٹرولیم کا ایک وفد اپٹما کی قیادت سے ملاقات کرے گا اور ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا اس یقین دہانی پر اپٹما قیادت نے دھرنا اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تو انہیں پرسنل ریکویسٹ کیا ہم سے کہ آپ لوگ پلیز اس کو دو دن کے لیے پوسپون کر دیں اور انشاءاللہ اس کا کوئی صحیح حل نکالا جائے گا جو سب کو قبول ہو تو ہم نے اسی لیے اس ان کی یقین دہانی پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس بات کو دو دن کے لیے آگے ملتبی کر دیں ہم میٹنگ میں جائیں گے اور ہمارا موقف یہ ہوگا کہ ایکوٹ تیبل جو ڈسٹیبیشن آف گیس ہے وہ پورے ملک میں ہو دن بھر جاری رہنے والا اپٹما کا احتجاج ریلی اور دھرنا انتہائی پر امر رہا اور شرکہ انتہائی منظم انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آئے سینئر اپٹما میمبر گوھر اجاز شہزاد علی خان ایسم تنویر شہزاد عیوب اور ایسم عمران نے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہد سپرا کے ساتھ ازہر علی خان سیڈی فورٹی ٹو